السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں حسن زفر اور یہ ہے پولیٹیکس وہ راستہ جو میں نہ لے سکا پاکستان امریکہ تعلقات کے دو راہے جب ایک طویل مدتی رشتہ ختم ہوتا ہے تو آپ کمرے میں اکیلے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں چیزوں پہ غور کرتے ہیں بہت سی چیزیں جیسے وہ کبھی ہوا کرتی تھیں آپ تمام ممکنہ غلطیوں کے لیے اپنے آپ کو مردہ الزام ٹھہراتے ہیں یہاں تک کہ ان چیزوں کے لیے بھی ذمہ داری لیتے ہیں جو کہ آپ کی غلطی نہیں تھی وقت گزرتا ہے آپ سورج کی روشنی دیکھ کر دوبارہ وہاں جانا شروع کرتے ہیں ہر چیز کی یاد مانت پڑتی جاتی ہے اور اندھیروں میں گھوم جاتی ہے جیسے یہ صرف ایک خواب تھا جیسے وہ سب کچھ کبھی تھا ہی نہیں رشتہ اس طرح ختم ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے جب آپ ایک بار پھر پیچھے بڑھ کر دیکھتے ہیں لیکن اس بار انداز مختلف ہوتا ہے زیادہ معروضی آپ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں جن پر آپ نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی اب آپ چیزوں کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھ پاتے ہیں اس کتاب کے مصنف ڈینس کوکس ایک امریکی سفارتکار تھے یہ 1990 کی دہائی کے عوائل کی بات ہے جب کوکس نے سر جنگ ختم ہونے کے بعد US IS لاہور میں علاقائی سیاست میں پاکستان کے بدلتے ہوئے کردار کے بارے میں لیکچر دیا تھا سفیر کوکس نے حاضرین سے کہا کہ افغان جنگ ختم ہونے کے بعد پاکستان اب فرنٹ لائن سٹیٹ نہیں رہا اور اسی وجہ سے نیو ورڈ آرڈر میں اس کا کردار اور اہمیت کم ہو گئی ہے جو اس وقت امریکہ کی جانب سے تشکیل دیا جا رہا تھا دوسرے لفظوں میں پاکستان امریکہ کے لیے اتنا اہم نہیں رہا تھا جتنا پہلے تھا اس وقت میرے نوجوان ذہن کے لیے اسے قبول کرنا مشکل تھا کیونکہ میرا تعلق پاکستانیوں کی اس نسل سے ہے جو اس کہانی کے ساتھ پروان چڑھی تھی کہ ایک دن پاکستان اپنے عظیم اتحادی امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت کو شکست دے گا اور اس طرح انیس سو اکھتر میں اس کے کیئے کا بدلہ لے گا اور اب یہاں یہ امریکی سفارتکار تھا جس نے یہ کہہ کر اتنی بے حیثی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اب پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں مجھے اور شاید میرے جیسے دوسرے لوگوں کو اس خیال کو سمجھنے اور قبول کرنے میں کئی سال لگے کہ اس کا اصل مطلب کیا تھا سفیر کوکس کی بات درست تھی کیونکہ پاکستان نے تاریخ کے کچھ اہم حصوں کو نظر انداز کر کے امریکہ کو مایوس کیا تھا انیس سو چالیس میں تاریخ پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ہم ایک واضح نکتے کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ کہ انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے فوراں بعد انیس سو چالیس کی قرارداد لہور محض اتفاق نہیں تھا اس جنگ نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ پورے یورپ اور پھر امریکیوں کو اپنی لپک میں لے لیا تھا جب انیس سو پینتالیس میں جنگ ختم ہوئی تو اس نے برطانی سلطنت کو دیوالیہ کر دیا اور اس وجہ سے برطانیہ ہندوستان میں اپنا رات جاری رکھنے سے کاثر تھا جنگ کے تین سال بعد انیس سو اٹالیس میں امریکی سلطنت ٹرومین نے یورپ کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے ایکنومک ریکاوری ایکٹ پر تستخد کیے یہ ایکٹ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ جارج مارشل کے نام پر مارشل پلین کے نام سے جانا جانے لگا جس کے تحت امریکیوں نے برطانیہ کو چار اشاریہ تین چار بلین ڈالر بیل آؤٹ فرام کیا تھا اٹھائیس دسمبر دو ہزار چھے کے نیو یورک ٹائمز نے ریپورٹ کیا کہ برطانیہ جنوے کو ترتالیس ملین پاؤنڈ امریکی خزانے میں منتقل کرے گا جو ایڈول فرٹلر اور نازی جرمنی کی دوسری جنگ عظیم کی شکست کے لیے استعمال ہونے والے قرض کی آخری ادائیگی سن انیس سو پچاس کے بعد سے برطانیہ نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے جس کی حتمی ادائیگی چوراسی میلین ڈالر ہے جو ہر سال کے آخر میں کی جانی تھی دوسری جنگ عظیم کے ساتھ پرانی دنیا مکمل طور پر ختم ہو گئی سابقہ سلطنتیں اور فلسفے لاکھوں انسانی جانوں کے ساتھ دم توڑ گئے اس نئی دنیا میں امریکہ کو سوویت کومنظم کے واحد خطرے کا سامنا تھا لیکن بہت سے لوگوں نے یہ سوچنے کی زہمت نہیں کی کہ انیس سو پینٹالیس میں جنگ کے اختتام اور انیس سو اٹالیس میں مارشل پلان پر دستخط کے درمیان میں بننے والے پاکستان کے پاس اپنے ریاستی معاملات شروع کرنے کے لیے تو پیسے نہیں تھے لیکن محض ایک دہائی کے اندر ایک طاقتور فوجی قوت ضرور بن گیا جو انیس سو پینٹالیس میں ہندوستانی فوجی طاقت کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا کیسے امریکیوں نے پاکستان کی فوجی مشینری اپنے مقاصد کے لیے بنانی شروع کی پاکستان میں جنہوں نے اس حقیقت کو نظرانداز کیا انہوں نے اس کی قیمت ادا کی اور نتیجہ در پاکستان کو اپنے فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا اچھا یا برا صحیح یا غلط یہاں سوال یہ نہیں ہے یہ ایک ظاہری حقیقت کو جاننے تسلیم کرنے اور اس کا احترام کرنے کا ایک سادہ سا سوال ہے اب ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان اور اس کی فوج کا قیام بھارت کو سوویت یونین کے اثر و رسوح اور حملے سے بچانے کے لیے تھا علامہ اقبال کے انیس سو تیس کے خطبہ علاباد کے اس حصے پہ توجہ کیجئے جو ان کے خواب کے نام سے جانا جاتا ہے ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلم ریاستوں کے اتحاد کی تجویز پیش کرنے کے فوراں بعد اقبال اپنے طویل صدارتی خطاب کے پیراگراف تین سی میں دلیل دیتے ہیں اور میں ان کے الفاظ کو بغیر کسی وضاحت کے نقل کر دیتا ہوں فرماتے ہیں لہذا ہندوستان کے سیاسی جمہوریہ کے اندر ترقی کے مکمل مواقع کے حامل شمال مغربی ہندوستانی مسلمان غیر ملکی حملے کے خلاف ہندوستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے چاہے وہ یلغار نظریات کی ہو یا فوجی چھپن فیصد مسلم آبادی والا پنجاب ہندوستانی فوج میں کل لڑاکہ فوجیوں کا چون فیصد سپلائی کرتا ہے اور اگر آزاد ریاست نیپال سے بھرتی ہونے والے انیس ہزار گھڑکوں کو خارج کر دیا جاتا ہے تو پنجاب کی تعداد پوری ہندوستانی فوج کا باست فیصد ہے اس اندازے میں وہ چھ ہزار جنگجو شامل نہیں ہیں جو شمال مغربی صوبہ سرد اور بلوچستان سے بھرتی کیا جاتے ہیں اس سے آپ ان تمام امکانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو بیرونی حملے کے خلاف ہندوستان کے دفاع کے سلسلے میں شمال مغربی ہندوستان کی مسلم آبادی میں پائے جاتے ہیں چنانچہ آزادی کے بعد امریکی نقطہ نظر سے پاکستان نے غلط دشمن کا انتخاب کیا اور جب یہ ناگزیر ہو گیا تو امریکیوں نے متعدد مواقع پر پاکستان کو ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے سے روکنے کی پوری کوشش کی خاص طور پر دونوں ملکوں کے ماہ بین جنگوں میں امریکی نقطہ نظر سے پاکستان کی ایک اور غلطی جہوری صلاحیت کا حصول تھی جسے امریکہ نے انیس سو پچاسی میں پریسلر ترمیم کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جبکہ پاکستان اس وقت امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی ملک تھا تاہم اس کے نتائج بعد میں انیس سو چورانوے میں سامنے آئے جب اس قانون کے تحت امریکی صدر جارج بوش نے کانگریس کو یہ سیٹیفکیٹ دینے سے معذوری ظاہر کر دی کہ پاکستان کے پاس پرام جوہری پروگرام نہیں ہے نتیجہ تن نتیجہ تن پاکستان نے جو ایف سولہ تیارے خریدے تھے وہ کبھی فراہم نہیں کیا گئے نائن الیون کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران امریکیوں کو ایک بات پھر تکلیف ہوئی کیونکہ انہیں لگا کہ پاکستان نے ڈبل گیم کا مظاہرہ کیا ہے دوسرے لفظوں میں اتار چڑھاؤ اور الجی ہوئی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے انعامات اور جرمانیں دونوں مصول ہوئے وہ نہ تو امریکی حمایت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکا اور نہ ہی ان کے اتحاد سے مکمل طور پر دور رہ سکا جب انتخاب کرنے کی بات آتی ہے تو پاکستان خود کو لا محالہ ہمیشہ ایک چورہیں پہ کھڑا پاتا ہے جہاں وہ سوچتا ہے کہ کونسا راستہ اختیار کیا جائے جیسا کہ اس نے حالی میں یوکرین کے معاملے پہ کیا مجھے یقین ہے کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ سفیر کوکس نے تین دہائی قبل جو کہا تھا اس سے ان کی مراد کیا تھی تو آئیے بیٹھ کر غور کریں چلیں اس نکتے پہ واپس چلتے ہیں ٹی ارشتہ کیسے شروع ہوا اور یہ کیسے پیچیدہ ہوتا چلا گیا آئیے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں اور اس سارے نو معاملے پہ غور کرتے ہیں اور اس بار زیادہ غصے سے نہیں بلکہ زیادہ حقیقت پسندارہ دور پہ دو راستے ایک خیزان زدہ جنگل میں جاتے تھے اور معذرت کہ میں دونوں پر سفر نہ کر سکا اور میں مسافر طویل عرصے تک وہاں کھڑا جہاں تک ہو سکا دور تلک دیکھتا رہا جہاں وہ راستے کہیں جنگل میں اجھل ہو جاتے تھے یہ امریکہ کے نیشنل کوئیٹ راورٹ فاسٹ کی مشہور نظم The Road Not Taken کی چند لائنوں کا عدود ترجمہ تھا آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ